الویڈا پلانٹ ایک طبعی پودہ ہے اگر اس کے فیدوں کی بات کی جائے تو الویڈا یا کوار گندل یہ ایک ایسا پودہ ہے جو میجیکل پلانٹ بھی کہلاتا ہے جو اپنے اندر بے شمار طبعی فوائد کا خزانہ رکھتا ہے انٹی بیکٹیریل ہے یہ جلدی امراض یا سر کی خوشکی جوروں اور پٹھوں کی تکلیف رائش حسن اور دگر کئی مقاصد کے لیے اسمال کیا جاتا ہے اس فوائد کے پیش نظر آج کل غزائی سپلیمنٹ کے طور پر بھی اسمال کیا جا رہا ہے اسی طرح کاسٹ میٹک سازی میں اس کا اسمال میں دن بہ دن اضافہ ہو رہا ہے الویڈا جل کا اسمال چہرے کی جڑیوں کو کم کرنے کے لیے بے حد فیدہ مند ہے الویڈا کی جل میں مجود وٹیمن ای اور سی آپ کی قدرتی جلد کی نمی کو منٹین رکھتا ہے اس سے آپ کی سکن سافٹ سموت اینڈ شائنی ہوتی ہے الویڈا کا یوز سکن کے ایکسٹرنلی پرابلم کو دور کرنے کے لیے بھی اسمال کیا جاتا ہے اگر الویڈا کے پودے کے بارے میں بات کریں تو یہ ایک سرکولنٹ پلانٹ ہے الویڈا کی گروہ سلو ہوتی ہے سرکولنٹ پلانٹ کی گروہ ویسے بھی سلو ہوتی ہے کیونکہ ان کی برانچز نہیں نکلتی اور پتے نہیں ہوتے اس لیے ان کی گروہ سلو ہوتی ہے صرف یہ لمبے لمبے سلائس ہوتے ہیں اور ان کے اندر جل ہوتی ہے اور یہ وائٹ کلر کے جل سے بڑا ہوتا ہے اور اس لیے پودے کی گروہ کافی حد تک سلو ہوتی ہے لیکن جب ایک مرتبہ گروہ بڑھنا شروع ہو جاتی ہے پھر بڑھتی ہی جائے گی تو پھر یہ اتنے پپس دے گا مطلب بچے دے گا کہ مٹی کے اندر سے چھوٹے چھوٹے پودے نکلنا شروع ہو جائیں گے ایک پودے سے آپ کے ہزاروں پودے بن سکتے ہیں یہ کافی ایزی ٹو گروہ پلانٹ ہے وائٹر اس کو پانی کی کافی کم ضرورت ہوتی ہے اس کو سوگی مٹی پسند نہیں ہے جو پانی کو ہولڈ کر کے رکھے اس کے لیے ایسا پورٹ یا کنٹینر یوز کریں جس میں پانی کا سسٹم ویلڈرین ہو اور پانی زیادہ دیر تک ہولڈ نہ ہو میں تو مہینے میں ایک یا دو دفعہ ہی پانی دیتا ہوں وہ بھی جب اس کی مٹی کمپلیٹ ڈرائی ہونے پر ان کو شیڈی ایڈیا کافی پسند ہوتا ہے ٹمپریچر آپ کوشش کریں فل گرمی کے دنوں میں جیسے میئی جون جلائی کے مہینوں میں اس کو گرین شیٹ کے نیچے رکھیں پہلی بات یہ ہے کہ اس کو بہت زیادہ دوب میں نہ رکھئے ایسی جگہ رکھیں جہاں ٹریکٹ برائیڈ لائٹ آتی رہے وہاں یہ بہت اچھا گروہ کرتا ہے یا ایسی جگہ رکھیں جہاں پارچل سن لائٹ آتی ہو جہاں صبح کی دوب آ جائے با دوپیر کی سخت دوب سے بچا رہے تو یہ اس کے لئے بہتر ہوگا ادروائز فل دن کی دوب پرنے سے یہ سرنے لگ جائے گی اس کی گروہ بڑیا نہیں ہو پائے گی آپ اس کو مہینے میں ایک سے دو دفعہ گڑائی بھی کر سکتے ہیں وہ اس کے لئے بہت اچھا رہے گی پپس بچے الو ویڈا کی گروہ تو سلو ہوتی ہے بٹ یہ بچے دینے میں ماہر ہوتے ہیں زمین کے اندر سے جگہ جگہ سے ان کے پپس نکلتے رہتے ہیں فل سن لائٹ میں گرمی کے دنوں میں وہ سوکنے لگ جائے گا اگر آپ گرمی سردی پورا سال اگر آپ اس کو شیڈی ایڈیا میں رکھتے ہیں تو اس کی گروہ بارہ مہینے چلتی رہے گی اگر آپ کے پودے فل دوب والے ایڈیا میں پڑے ہوئے ہیں تو اس کو اٹھا کے شیڈی ایڈیا میں رکھیں اس کو کسی قسم کی کوئی خواد کی ضرورت نہیں پڑتی بس اس کو پالو مٹی میں جو آپ نرسلی سے لاتے ہیں اس میں لگا دیا ہے اور بول جائیں اس کی کیر پودہ لگا دیا آپ صبر کیجئے صبر کا پل آپ کو کچھ مہنوں میں ملنے لگ جائے گا جب زمین کے اندر الگ الگ پپس نکلنے لگ جائیں تو آپ اس کو نکال کر علیدہ گملوں کے اندر شفٹ کر سکتے ہیں اس طرح آپ کے پاس بہت سارے پودے بن جائیں گے